موسیقی دوستو ہم نے آپ کے لئے آج بھی تاگستان کی ایک شاہکار فلم منتخاب کی ہے اس فلم کے لئے بھی ڈائریکٹر نے عشق و محبت کے موضوع پر تحریر کردہ قدر مختلف کہانی کا انتخاب کیا ستر کی زہائی کے آغاز میں رنگین فارمیٹ میں بنائی اس فلم کی جہاں اکس بندی یعنی کہ سینماٹو گرافی انتہائی شاندار قرار پائی وہیں شعبہ موسیقی کو دائمی شہرت نصیب ہوئی نسار برزنی اور ملکہ چرنم نور جہاں کے بے مثال اشتراک میں کلاسک گیت سننے کو ملے فلم کے گیتوں نے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے لیکن بعد قسمتی سے اپنی ریلیز کے پہلے سال میں یہ فلم باکس آفیس پر وہ کامیابی حاصل نہ کر سکی جو اس کا حق تھی لیکن ایک دہائی بعد سیکنڈ رن میں اس فلم نے بیزنیس کے نئے ریکارڈ بنا کر تاریخ رقم کی ہم بتائیں گے آپ کو اس فلم سے جڑی ہر معلومات سب سے پہلے بتا دیں آپ کو اس فلم کا نام جی ہاں دوستو ہماری آج کی فلم ہے میوزیکل ہیٹ نمبر ناغ منی ناغ منی کی افتدائی دنوں میں پذیرائی نہ ہونی کی ایک بڑی وجہ اس کی کہانی کو قرار دیا جاتا ہے جی ہاں یہ وہ خامی ہے جو انتہائی انفراضیت اور میار کی حامل ہے آخر کیوں ایک میاری شعبہ فلم کی خامی بن گیا تو جب آپ فلم کی کہانی سنیں گے تو تب آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں آئے گا اور جب ناغ منی دیکھیں گے تو ہرگز ہرگز آپ یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ بھلا اس قدر میاری کہانی بھی فلم کی خامی قرار دی جا سکتی ہے لیکن جب آپ اسی کہانی کو پاکستانی یا ایک مسلم معاشرے سے جوڑیں گے تو پھر تمام تر حالات و واقعات آپ حضم نہ کر سکیں یہی وجہ تھی کہ ناغ منی اپنی بے پناہ خوبیوں کے باعث ریلیو کے فرسٹ رن میں عوامی توجہ سے محروم رہی ناغ منی فلمساز ادارے یونائٹیڈ ورکرز کی دوسری پیشکش تھی اس سے قبل اس ٹیم نے لاکھوں میں ایک کے انوان سے شہکار فلم تخلیق کی تھی جس میں ایک مسلمان لڑکے اور ہندو لڑکی کی محبت کو موضوع بنایا گیا تھا تاہم صدیقے سے اس مذہبی فرق کو کہانی میں سمیٹا گیا ناغ منی میں بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال نظر آتی ہے تاہم فلم کی اسکریپٹ ٹیم نے مذہبی فرق کو پس پردہ رکھ کر کہانی میں صرف اور صرف عشق کے جذبات پر توجہ مرکوز رکھی دوسری اہم بات پاکستانی معاشرے سے حالات و واقعات تعلق جوڑنے کے لیے بڑی خوب صورتی سے ایک منظر کے ذریعے فلم کے کھرداروں کو پاکستان سے ناغ رام نامی ملک روانہ کر دیا گیا جہاں محبت کی یہ منفرد جاستان دوسری بار جنم لیتی ہے جہاں دوستو ہم محسوس کر سکتے ہیں اب آپ کی تمام تر توجہ فلم کی کہانی میں آ کر ٹھیر چکی ہے تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ ہم نے جو کچھ ناغمنی کی کہانی کے حوالے سے عرض کیا وہ کیسے قدر درست ہے تو چلتے ہیں فلم کی کہانی کی جانب کہانی کے بعد ہم بات کریں گے فلم کے دیگر شعبوں پر حضر روایت فلم کا ٹائٹل کہانی کے آغاز سے پہلے فمساز ادارہ یونائٹیڈ ورکرز کی شہکار میوزیکل فلم ناغ منی کاسٹ میں شامل رانی وحید مراد سنگیتا قوی رخصانہ مسعود اختر جلیل اختانی ارسلان ساقی راج ملتانی حمید شیخ نینہ آغا تالیش اور نجم الحسن وحیدہ نسیم کے افثانے ناغ منی سے ماخوض اسکرین پلے نجم الحسن مقالم احمد راہی مسرور انور موسیقار نصار بازنی لغمہ نگار حبیب جالب فیاز حاشمی مسرور انور گلوکار ملکہ ترنم نور جہان مہدی حسن احمد رجدی شوکت علی آرٹ حبیب شاہ تجوین رحمت علی ڈانس ڈائریکٹر یعنی کہ کوریو گرافر ماسٹر صدیق ڈائریکٹر آف فوٹو گرافی نبی احمد کامرامین عبدالغنی رانی کے ملبوسات کی تیاری میں ماضی کی مقبول اذاکارہ رخشی کی خدمات حاصل کی گئیں پرنساز عفضل حسین رضا امیر ہدایتکار رضا امیر ناغ منی کا آغاز سانپوں کے زہر پر تحقیق کرنے والی دواساز کمپنی سے ہوتا ہے جہاں ادارے کا انچارج حمید شیخ اپنے دو نمائندوں انور یعنی کہ اداکار وحید مراد اور اس کے دوست خیال یعنی کہ اداکار کوئی کو آگاہی دیتا ہے کہ آپ کو ناغ رام کے علاقے میں تحقیق کے لیے بھیجا جا رہا ہے تاکہ تم ناغ کے زہر کو انسان کے لیے فائدہ مند بنانے میں مدد کر سکو اگر ہمارا تجربہ کامیاب ہو گیا تو یہ انسانیت کی ایک بڑی خدمت ہوگی وہ انور اور خیال کو پاسپورٹ اور ٹکٹ دے کر ناغ رام جانے کی تیاری کی ہدایت کرتا ہے ساتھ ہی تاقید کرتا ہے کہ یہ خطرناک سانپوں کی بستی ہے یہاں سانپوں کی پوجہ کی جاتی ہے اس سے پہلے بھی ہمارے دو ساتھی اس علاقے میں ہلاک ہو چکے ہیں یہ ہے وہ موزیناک انور اور اس کا دوست خیال پر خطر راستوں سے گزر کر ناغ رام پہنچے جہاں دواساز کمپنی کے ڈاک بنگلے میں ان کی رہش کا انتظام کیا گیا تھا ڈاک بنگلے کا چوکیدار اور شامہ یعنی کہ اضاکار ساقی اور اس کی بیٹی ڈلیا یعنی کہ اضاکارہ سنگیتہ ان کی خدمت پر معمور کیے جاتے ہیں ڈلیا پہلی ہی ملاقات میں انور کو پسند کرنے لگتی ہے خیال ڈلیا کو اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے تو وہ اسے جھاڑ پلا دیتی ہے ایک روز انور اور خیال پہاڑی مقام پر جڑی بوٹیاں جمع کر رہے تھے کہ انور کو ایک لڑکی نظر آئی وہ دیوانوار اس کی جانب دوڑا یہ نیرہ تھی قبیلے کے سردار شلاکہ یعنی کہ اضاکار آغا تالش کی بیٹی نیرہ یعنی کہ اضاکارہ رانی کے حسن نے انور کو پاگل بنا دیا وہ اس کے قریب آنے لگا تو نیرہ نے خبردار کیا کہ میرے قریب نہ آنا میں ناغ داسی ہوں میری نس نس میں زہر بھرا ہے تم نے مجھے چھوا تو مر جاؤ گے لیکن انور نہیں مانا اور وہ دیوانوار اظہار محبت کرنے لگا کچھ یہی کیفیت نیرہ کی بھی ہونے لگی نیرہ انور کو بتاتی ہے کہ ناغ داسی ہونے کی وجہ سے میں شادی نہیں کر سکتی انور کہتا ہے کہ ستھی محبت انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں اندھی صدیان اور بہر زمانے بھی اس کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں نیرہ اور انور کی محبت بندیا کے تن من میں آگ لگا دیتی ہے تو دوسری جانب قبیلے کا سردار شلاکہ کو اس محبت کا علم ہوتا ہے تو وہ بھی انور کو منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ناغ دیوتا کے پجاری ہیں نیرہ ناغ داسی ہے اگر نیرہ کو تم نے محبت کے جال میں الجھایا تو ناغ دیوتا ناراض ہوگا اور تمہیں جلا کر بھسم کر دے گا انور نہ مانا تو اس نے ایک رات ساتھیوں کی مدد سے داک بنگلے پر حملہ کر دیا نیرہ کو جب اپنے باپ کی اس سازش کا علم ہوا تو وہ انور کے پاس پہنچی کہ وہ یہاں سے چلا جائے ایسی دوران قبیلے کے لوگ وہاں پہنچ چکے تھے اور خطرناک لڑائی شروع ہو گئی انور اس دوران تیر لگنے سے زخم ہوا سرزار شلاقہ نے اس پر زہریلا سانپ پھینکا جس نے اسے دس لیا انور زخمی حالت میں خیال بندیا اور اس کے باپ اور شاکہ کو ملا انہوں نے سرزار شلاقہ پر بندوق تان لی کہ انور کو سانپ کے زہر سے نجات دلائی جائے سرزار شلاقہ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں کیونکہ جیسے سانپ نے انور کو دسا ہے یہ زہر وہی چوس کر انور کی زندگی بچا سکتا ہے نیرہ نے کہا کہ میں انور کی زندگی بچاؤں گی وہ انور کو ناغ جوتا کے مندر لے گئی جہاں والہانہ رکس کرتے ہوئے ناغ جوتا سے اس نے فریاد کی کہ اس کی مدد کی جائے اسی دوران وہ سانپ مندر پہنچا جس نے انور کو دسا تھا اس نے انور کے جسم سے زہر کو چوس لیا اور چلا گیا اسی دوران مندر کا بڑا پجاری نجم الحسن وہاں آیا نیرہ کے ساتھ انور کو دیکھ کر اسے کئی سال پہلے اسی جگہ جنم لینے والی راج کمار سردیہ اور چندرہ یعنی کہ ناغ منی کی محبت کی کہانی یاد آگئی انور اور نیرہ راج کمار سردیہ اور ناغ منی کے ہم شکل تھے بڑے پجاری نے سب کو محبت کی یہ کہانی سنائی کے اناشا یعنی کہدکار مسعود اختر اور پریمہ رخصانہ بے اولاد تھے ناغ دیوتا کے سامنے انہوں نے منت چڑھائی تو بڑے پجاری نے خوش خبری دی کے جلد تمہارے یہاں اولاد ہوگی مگر شرط رکھی کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے ناغ دیوتا کی داسی بنانا ہوگا پریمہ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی جسے ناغ داسی بنا دیا گیا جو جوان ہو کر ناغ منی بنی ناغ منی شیش ناغ کے زہر میں ڈوبے دودھ کو پی کر جوان ہوئی تھی اس لئے اس کی نس نس میں زہر بھر چکا تھا ایک دن اس کا باپ اور ماں اس سے ملنے آئے تو ماں کے زخم پر ناغ منی نے اپنے ہونٹ رکھ دیئے تو وہ وہیں مر گئی ماں کی موت پر ناغ منی نے بھی خود کو ختم کرنا چاہا تو ریاست کے مہراجہ سرجیہ نے اسے مرنے سے بچا لیا یہاں سے سرجیہ اور ناغ منی کی محبت شروع ہوئی بڑے پجاری نے کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ ناغ منی کی شادی ہو جائے لیکن سرجیہ نے انکار کیا اور کہا کہ میں جان دے دوں گا ناغ منی کی محبت سے انکار نہیں کروں گا بڑے پجاری نے کہا کہ اگر تم ناغ منی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو شیش ناغ کا جھوٹا دودھ تمہیں پینا ہوگا راج کمار سرجیہ نے شرط منظور کی ناغ منی نے منع کیا کہ ایسا نہ کرے مر جاؤ گے لیکن وہ بولا میرا ایمان محبت ہے شرط کے مطابق راج کمار سرجیہ نے زہر کا پیالہ پیا اور زندہ رہا یوں اس نے ناغ منی کو حاصل کر لیا یہ جاستان سنا کر بڑے پجاری نے شرط لگائی کہ اگر تم بھی ایسا کر سکتے ہو تو نیرہ تمہاری ہو سکتی ہے انور نے کہا کہ نیرہ کے لیے تو موت بھی قبول ہے اور وہ شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا انور کے دوست خیال بندیا اور عوشاقہ کے ساتھ نیرہ بھی جانتی تھی کہ انور نے موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن انور کو یقین تھا کہ وہ بھی مہراجہ سرجیہ کی طرح اپنی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن ہوا کیا انور نے زہر کا پیالہ پیا لیکن کیا وہ زندہ رہا بندیا نے حسد میں ایک خوفناک چال چلی کہ وہ نیرہ کو راستے سے ہٹا سکے کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی کیا وقت نے ایک بار پھر دو پیار کرنے والے دلوں کو ایک ہونے کا موقع دیا ان تمام سوالات کے جواب اور آپ کی جلچسپی کے لیے ہم ناغ منی کی کہانی اسی جگہ چھوڑتے ہیں تاکہ آپ جب یہ فلم دیکھیں تو آپ کی جلچسپی قائم رہے اور آپ حقیقی معنوں میں اس شہکار فلم سے محضوظ ہو سکیں جی دوستو آپ نے ناغ منی کی کہانی ملاحظہ کی یقینا کہانی میں جلچسپی اور انفرادیت دونوں یک جاہیں لیکن مسلم معاشرے میں قطعی طور پر اس نویت کی کہانی قبول کرنے کی گنجائش نہیں اگر اسی کہانی کو اسی میار کے ساتھ ہندوستان میں فلم بند کیا جاتا تو باکس آفیس پر یہ ایک بڑی فلم ثابت ہو سکتی تھی وحیدہ نسیم کی کہانی کو فلم کے روپ میں نجم الحسن نے ڈھالا مقالمے مسرور انور اور احمد راہی کے تحریر کردہ تھے اور اپنی مثال آپ فلم کے ڈائریکٹر رضا میر نے اپنی سابقہ فلموں کی طرح فلم کے تمام شعبوں پر اپنی گریفت مضبوط رکھی اور اپنی شاندار کارکردگی کے باعث باکس آفیس کی کامیابی سے قطع نظر اور ایک شہکار اور یادگار فلم بنانے میں وہ ضرور کامیاب ہوئے پہلی بار ناغ منی سات اپریل انیس سو تہتر کو ملک بھر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی کراچی میں بامشکل چھ ہفتے یہ فلم زیر نمائش رہی اور سلور جوبلی بھی نہ منا سکی البتہ لاہور میں اس فلم نے قدر بہتر بیزنے سے کیا اور سلور جوبلی منانے میں کامیاب رہی انیس سو تیراسی میں وحید مراد کے انتقال کے بعد جب چاکلیٹی ہیرو کی لازوال مقبولیت شروع ہوئی تو ان کی پرانی فلمیں بھی شاندار بیزنے سے کرتی دکھائی دیں ایدل فطر انیس سو چوراسی کے موقع پر فلم ناغ منی کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا کراچی اور حیدرباد میں اس فلم نے ریکارڈ توڑ بیزنے سے کیا کراچی میں یہ فلم مسلسل بارہ ہفتے نمائش پذیر رہی اور شاندار سلور جوبلی منا کر ایک نیا ریکارڈ بنایا یہ پاکستان کی فلمی تاریخ کی پہلی فلم تھی جو اپنے فرسٹ رن میں ناکام رہی لیکن کئی سال گزرنے کے بعد اس کی جب نمائش دھوم دھام سے کی گئی تو اس نے پہلے سے زیادہ کامیابی حاصل کر کے ایک نیا ریکارڈ بنا دیا اور ناکامی کے اس داغ کو بھی دھو ڈالا تو انیس سو تہچر میں اس پر لگا تھا یہ دوستو ناغ منی کی کاسٹ میں ابتداء میں شب نم کو مرکزی کردار کے لیے کاسٹ کیا گیا تھا اسی دوران روبین گھوش اور وحید مراد میں تلخ کلامی کے ایک واقعے کے بعد شب نم نے وحید مراد کے ساتھ فلموں میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا تو یوں ناغ منی سے بھی انہیں الگ ہونا پڑا شب نم کے بعد رضا میر نے آلیہ کو مرکزی کردار کے لیے کاسٹ کرنا چاہا لیکن آلیہ اس زمانے میں پنجابی فلموں میں انتہائی مصروف ہو چکی تھی اس لیے انہوں نے بھی انکار کر دیا آخریکار قرآن نکلا اداکارہ رانی کے نام اور رانی نے ناغ منی اور نیرہ کے دو کرداروں میں انتہائی بھرپور کردار نگاری سے ثابت کیا کہ اگر ان کی جگہ کوئی اور ونکارہ یہ کردار ادا کرتی چاہے وہ شب نم یا آلیہ ہی کیوں نہ ہوتی وہ میار اور پرفارمنس نہیں دے پاتی جو رانی نے اپنے دبل رول میں پیش کی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں عمر ہو گئی جی دوستو شعبہ اداکاری میں جہاں رانی سر فیرست رہی وہیں لیجنٹ اسٹار وحید مراد نے ثابت کیا کہ رومانس کے حقیقی معنوں میں وہی شہزادے تھے جس قدر وہ اسکرین پر خوبصورت دکھائی دیئے اس سے کہیں بھڑھ کر ان کی اداکاری میں خوبصورتی کا ہر رنگ نمائی تھا سنگیتہ نے ویمپ کے کردار میں فلم دینوں کی نفرت سمیٹی یہی ان کی کامیابی کی دلیل تھی قوی فلم کے آغاز میں ایک کامیڈین کی کمی پورا کرتے دکھائی دیئے تو آخری مناظر میں شاندار ڈراما بول کر انہوں نے اپنے ہماجیت پنکار ہونے کا ثبوت دیا آغا تعلیش نے اپنے جہو جلال سے کردار میں جان بھر دی تو نجم الحسن نے اپنے سینئر اداکار ہونے کا مظہرہ کرتے ہوئے مقالمات کی ادائیگی میں گہرہ تاثر چھوڑا رخصانہ کی اداکاری بھی قابل تعریف رہی تو مسعود اختر بھی متاثر کر گئے ارسلان، نینہ، ساقی، جلیل، افغانی کو جہاں جہاں موقع ملا انہوں نے خورج کو منوا لیا ناغ منی کی خوبیوں میں سینما ٹو گرافی کو بھی نمائی مقام حاصل ہے چونکہ رضا میر ماضی کے معروف کیمرامین رہ چکے تھے اس لیے انہوں نے اپنی اس قابلیت کو سینما ٹو گرافر نبی احمد کے اشتراک سے فلم کو خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کیا فلم میں نیسر درجن سے زیادہ رکس ہیں رانی اور رخصانہ نے ماسٹر صدیق کی داریشن میں اپنے رکسوں سے خود کو منوایا خاص طور پر رانی نے گیت تن توپے واروں میں جو پرفامین صدیق اس کا تو جواب ہی نہیں تھا اس فلم میں اداکارہ رانی کے ڈریس کی تیاری کے لیے اداکارہ رخشی جو ماضی کی معروف اداکارہ اور رقاصہ تھن کی خدمات حاصل کی گئے جنہوں نے کہانی کے ڈیمانڈ اور ماحول کے مطابق رانی کے جیدہ زیب ڈریسز تیار کیے آخر میں ذکر فلم کے میوزک کا نسار بزمی نے فلم کے گیتوں میں سات سروں کی سرگم بکھیری ہر گیت ایک نئے سر سے مزین ایک گیت مہدی حسن ایک گیت احمد رشدی اور ایک گیت شوکت علی کی آواز میں بکیہ چھ گیت رانی اور نور جہاں کا اشتراک فلمی تاریخ میں اس قدر بلند میار کے گیت موسیقی اور گائیکی کا مظاہرہ بہت کم دیکھنے میں آیا فیاز حاشمی حبیب جالب اور مسرور انور کی شاعری فلم کی کہانی کو نہ صرف آگے بھرانے میں مدد دیتی ہے بلکہ فلم کے میار میں اضافہ بھی کرتی ہے اگر یہ بات یوں سمیٹی جائے کہ ناغ منی کی جملہ خوبیوں میں شعبہ موسیقی کو اولیت حاصل ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا موسیقی جو دوستو یہ تھی ہماری آج کی فلم امید ہے آپ کو ہمارا تفسرہ پسند آیا ہوگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا اگلی فلم تک کے لیے دیں یاسین حمید کو اجازت اپنا خیال رکھیے گا موسیقی موسیقی موسیقی